سیاسی منظرنا میں سے ابھی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو جلد فعال بنانے کے لیے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے لیگی رہنوما آیاد صادق نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے باعث عمران خان کمیشن کو جان بوجھ کر غیر فعال رکھنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنوما سردار آیاد صادق نے کہا ہے کہ عمران خان فورن فنڈنگ کیس کے باعث الیکشن کمیشن کو دانستہ طور پر غیر فعال رکھنا چاہتے ہیں اس لیے الیکشن کمیشن کو جلد از جلد فعال بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں پیڈیشن دائر کر دی ہے سردار آیاد صادق نے کہا کہ نواز صریف کے معاملے پر عمران خان بخلاہت کا شکار ہیں عمران خان نے خود اپنے وزراء کو بتایا کہ نواز صریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے میڈیکل بورٹ نے بتایا کہ نواز صریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے کم پلیٹلیٹس والا مریض بھی چل پھر سکتا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ نواز صریف ہمیں ویل چیر پر نظر آئیں لگی رہنما نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے معاملے پر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے مشترکہ اپوزیشن بہمی مشاورت سے اس حوالے سے فیصلہ کرے گی